اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرتے ہیں تو آئیے ان کو ملائزہ کیجئے پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں جی تو آپ نے ملائزہ کھر لیا دراصل یہ صحیح مسلم کی فور سیون ایٹ فائر نمبر روایت تھی جو کہ انہوں نے بیان کی اور انہوں نے اس کے اندر اپنے مننگز اس طریقے سے داخل کیے کہ اس کے اندر کوئی کافر کا لفظ نہیں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ تو نبیل اسلام کے بعد کافر حکمران آئیں گے اور مسلمانوں کو ان کی بیعت کرنی ہے یا ان کی اطاعت کرنی ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ نبیل اسلام نے اس میں کافر حکمرانوں کا ذکر کیا تھا تو پھر کون سا اسلام رہ گیا آپ کو سوچئے کہ وہ روایات کہاں جائیں گی جس کے بارے میں ہم آگے ذکر کریں گے کہ جس کے بارے میں جس کی وجہ سے ہم آج امام حسین ان کو سید و شہدہ کہتے ہیں بارحال ابھی اس روایت کے اوپر آتے ہیں 4785 نمبر روایت انہوں نے بیان کی دراصل آپ جب اس روایت کو پڑھیں گے تو ہم آپ کے سامنے پوری وہ روایت پڑھتے ہیں کہ حضرت حضیفہ بن یمان نے کہا میں نے ارز کی اللہ کے رسول ہم شر میں مبتلا تھے پھر اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی پھر اس خیر کی حالت میں ہیں کیا اس خیر کے پیچھے شر ہے آب الاسلام نے فرمایا ہاں میں نے ارز کی کیا اس شر کے پیچھے خیر ہے آپ نے پھر فرمایا ہاں میں نے پوچھا کیا اس خیر کے پیچھے پھر شر ہوگا فرمایا ہاں میں نے پوچھا وہ کس طرح ہوگا آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے امام آئیں گے بریکٹ میں کہہ لیں ان کو حکمران یا رہنما ہوں گے جو میری زندگی گزارنے کے جو زندگی گزارنے کے میرے طریقے پر نہیں چلیں گے اور میری سنت کو نہیں اپنائیں گے اور جلد ہی ان میں سے ٹھیک ہے ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے یعنی ان کے اندر سے کوئی ایسے لوگ کھڑے ہوں گے یعنی یہ لوگ نہیں ہوں گے ان کے اندر سے کوئی ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کون ہوں گے وہ جن کی وضع قطع انسانی ہوگی دل چیطانوں کے دل ہوں گے اور حضیفہ بن یوان نے کہا کیا میں نے ارز کی اللہ کے رسول اگر میں وہ زمانہ پاؤں آپ نے فرمایا امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا چاہے تمہارے پیٹ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارا مال چھین لیا جائے پھر بھی سننا اور اطاعت کرنا تو یہ روایت تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے مکمل پیش کیا اس کے اندر کہیں پہ کافر کا ذکر نہیں نبیل اسلام نے کیا کہیں پہ ایسا نہیں کہا کہ میرے بعد جو ہے یہاں پہ کافروں کا یا منافقوں کا غلبہ ہو جائے گا جب ایسی بات نہیں کہی تو حسن اللہ عاری صاحب اس کے اندر کہاں سے ابو بکر عمر اور عثمان آگے اور آپ نے کہا حضیفہ بن یمان حضرت عثمان کے دور میں رہ تو حضیفہ بن یمان تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہے ٹھیک ہے اور مولا علی کی بھی انہوں نے بیعت کی تو کیا اب آپ اسی شر کے اندر مولا علی کو داخل کر سکتے ہیں کیا آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ آپ ان کے اوپر بھی یہی فتوہ فٹ کریں جو آپ نے تین کے اوپر پیش کیا اگر تین کو آپ وہ کہہ رہے ہیں تو چوتھے کے لیے کیوں نہیں وہ فتوہ فیش کر رہے ہیں حالانکہ حضیفہ بن یمان ان کے دور میں بھی زندہ رہے ہیں یعنی مولا علی کے دور میں بھی اور ان کی بھی انہوں نے بیعت کی تو آپ خود سوچ لیجئے آپ اس وقت کہاں پہ اپنی خیانتوں کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ مولا علی اس میں ہیں یا پلفائے سلاسہ یعنی ابو بکر عمر اثمان رجلہ تعالیٰ انہوں ان میں ہیں جب ہم یہ چیز سمجھتے ہی نہیں تو ہم کیوں آپ کو اس چیز کا آپ کے اوپر اسرار کریں لیکن بارحال جو آپ نے جھوٹ بولا جو آپ نے دزلو فریب کیا اس کا ہم نے آپ کو آئینہ دکھا دیا اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ مسلم ملا ہے تو چلیں مسلم کو ایمان نے سکس ون ایٹ سیون روایت کے اوپر چلیے سکس ون ایٹ سیون روایت وہ ہے جس وقت مولا علی علیہ السلام جو ہیں حضرت عمر علیہ السلام کے جنازے کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں پر آ کے حضرت عمر کے عامال کے اوپر رشک بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائے رحمت بھی کر رہے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ آپ آگے اگر دیکھیں تو صرف یہ ہی نہیں بلکہ ان کی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں وہ بھی آپ سنیے ہم پوری روایت بیان کر دیتے ہیں کہ جناب حضرت عمر بن خطاب کو چار پائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا وہ دعائیں کر رہے تھے یعنی لوگ دعائیں کر رہے تھے تاریخ بھی کر رہے تھے اور اچانت جو ہے ایک شخص نے ان کو چنکا دیا یعنی ایک صحابی کے ایک اندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے انہوں نے حضرت عمر کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا کہ آپ نے کوئی ایسا آدمی پیچھے نہیں چھوڑا جو آپ سے بڑھ کر اس بات پر مجھے محبوب ہو کہ میں اللہ سے اس جیسے عامال کے ساتھ منوں یا ملاقات کروں اللہ کی قسم مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں یعنی ابو بکر عمر کے ساتھ رکھے گا اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر آئے میں ابو بکر اور عمر آئے میں ابو بکر اور عمر آئے یعنی دو تین دفعہ یہ بات کہی اور کہتے ہیں مجھے امید تھی بلکہ مجھے ہمیشہ سے یقین رہا مولا علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ساتھ رکھے گا یعنی قبر بھی ان کے ساتھ ہی بنی ابو بکر اور عمر کی تو اب یہ سوچئے کہ یہ مسلم کے اندر سکس ون ایٹ سیون کے اوپر مولا علی کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے ابو بکر اور عمر کے بارے میں یعنی جنازے کے اوپر مولا علی یہ چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری صاحب آپ کو اللہ نے ایسا جگرہ ایسا دل ایسی زبان ایسا دماغ دیا کہ آج آپ بھی مولا علی والا مسلم سے یہ بیان جو ہے اس کا اعلان کر سکے نہیں دیا بالکل نہیں دیا آپ کے پاس تو ایک بھونڈا حصول ہے نا تقیہ کا تو آپ کہیں گے تقیہ ہو گیا یہاں پہ عمر کی بھی عمر نے کوڑا مار کے کیا مولا علی کو کہا تھا کہ میری تعریف کرو میرے جنازے کے اوپر چھپ کر کے آگے تو میری تعریفیں کرو یا میرے عمال پر رشک کرو یا اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی کیا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ان کے اوپر کافر مسلط ہو جائیں وہ ان کی بیعتیں کر کے ان کو مشورے دیتے رہیں جیسے مولا علی کا بھی ہم نے دکھایا کہ مولا علی کس طرح حضرت عمر کے مشیر تھے ان کے دور کے اندر نحج البلاوہ سے دکھایا بھائی اب وہ ویڈیو جس کو چاہیے وہ ہم سے مانگ لے جس کے اندر ہم نے وہ ریفرنس دیا تو بارحال یہ ان لوگی حقیقت ہے کہ حدیث کے اوپر دزلو فریب کرتے ہیں اور آخر میں ہم وہ حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ نبی علی اسلام سے یہ حدیث بھی ثابت ہے اہل سنت کی متدد کتابوں کے اندر علامہ البانی نے بھی اس کے اوپر صحیح کا حکم لگایا یا اپنی صحیحہ میں اس کو پیش کیا کیا حدیث ہے صحیحہ البانی کے اندر بھی ہے کہ نبی علی اسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ سید شہدہ حمزہ ہے یعنی حمزہ بن عبد المطلب ہے جو نبی علی اسلام کے چچا ہے اور اس کے علاوہ وہ شخص بھی ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کوئی اچھی بات کہے یا اس کو برائی سے روکے اور اس کی پاداش میں وہ ظالم حاکم اس کو قتل کر دے تو اس کو بھی نبی علی اسلام نے سید شہدہ کہا ہے اب آپ خود فیصلہ کرنی جئے کہ یہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والا سید شہدہ جس کی وجہ سے ہم امام حسین یا مولا امام حسین کو سید شہدہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا اور انہوں نے شہادت کا جامنوش کیا تو کیا اب آپ امام حسین بھی یہ فتوہ لگائیں گے کہ ان کو چاہیے تھا وہ یزید کی بیعت کر کے ان کی حاکمیت کو مان لیتا نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہے جس کے نصر ہو نپاو ہو برحال اللہ کریم حسن اللہ علیہ صاحب آپ کو ہدایت اور جس شخص نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس نے بھی یہ بات سے شروع کی تھی بات کہ مولا علی کی غیرت کہاں تھی یہ سوال اس کالر نے آپ سے پوچھا تھا ہم نہیں یہ ورڈ یوز کر رہے اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس بندے کو بجائے اس کے کہ آپ کوئی غیرت والا جواب دیتے آپ الٹا مسلم سے آپ نے یا مسلم سے آپ نے وہ جواب دیا جس کا کوئی تعلق اس غیرت سے نہیں تھا جو اس نے آپ سے کہا کہ حضرت علی اس وقت کہاں تھے جب میری فاطمہ کے سے ظلم ہو گیا یعنی بقول شیعہ کے ٹھیک ہے تو اب آپ نے شیرِ خدا کا ٹائٹل بچانا ہے مولا علی سے مولا کا ٹائٹل بچانا ہے یا ان کو جو آپ مشکل خوشاہ کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں وہ ٹائٹل بچانا ہے یا اپنی رافضیت کو بچانا ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے اللہ علم بسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ